بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہاری اس کے علاوہ بھی کوئی اولاد ہے انہوں نے فرمایا ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کیا باقیوں کو بھی تم نے غلام دیا ہے فرمایا نہیں پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیا سرکا آیا سرکا ان یکونو الیک فی البری سوا کیا تم یہ چاہتے ہو کہ تمہارے سارے بیٹے ساری اولاد تمہارے ساتھ حسن سلوک میں برابری کریں سارے تمہاری خدمت کریں سب برابری کریں انہوں نے فرمایا ہاں یا رسول اللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا ایغن ایک روایت میں ہے انی لا اشہد علا جور میں ظلم پر گوا نہیں بن سکتا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہیں بھی کوئی ایسا معاملہ ہوتا تھا جس میں کسی کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے اس معاملے پر گواہ نہیں بنتے تھے زیادتی کیا ہو رہی تھی کہ ایک بیٹے کو اتنی قیمتی چیز دی جا رہی ہے باقی بیٹوں کو محروم کیا جا رہے ہیں اس سے ایک شریح مسئلہ بھی پتا چلا کہ اولاد میں بھی برابری کرنی چاہیے انسان البتہ یہاں یہ ضرور ہے علماء نے لکھا ہے کہ یہ اولاد میں بے عدلی اس وقت حرام ہے جب اپنے بچوں میں سے کسی بچے کو نقصان پہنچانے کا ارادہ ہو نقصان کا ارادہ نہیں ہے بلکہ کسی بیٹے کو کسی ضرورت کی وجہ سے دیا جا رہا ہے مثلاً کسی کو تعلیم کے لیے پیسوں کی ضرورت ہے دوسرے کو ضرورت نہیں ہے تو آپ تعلیم کے لیے ایک بیٹے کو پیسے دے رہے ہیں وہ ایک الگ چیز ہے بعض دفعہ کسی بچے نے خدمت زیادہ کی ہوتی ہے دے نواز دے اس کو یہ بھی ٹھیک ہے یہاں ایک اور یعنی پہلا مسئلہ تو یہ ذہن میں رکھیے کہ اولاد میں بلا وجہ تفریق کرنا بلا وجہ جیسے ایسا معاملہ کرتے ہیں لوگ دیکھنے میں لگتا ہے یہ والا سوتیلہ ہے اور یہ والا اپنا ہے حالانکہ دونوں اپنے ہی ہوتے ہیں ایک کو اتنا نوازہ جا رہا ہوتا ہے دوسرا خدمت بھی بڑھ شڑ کے کر رہا ہے مگر اس کے ساتھ سوتیلوں جیسا سلو یہ صحیح نہیں ہے ہوتا کیا ہے کہ ایک بچہ پھر فرما بردار بنتا ہے دوسرا بگڑ جاتا ہے اللہ کی نبی نے کیا فرمایا نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد کو کہ کیا تم یہ چاہتے ہو کہ سارے بچے تمہارے ساتھ خسن سلوک کریں تو پھر ان کے ساتھ بھی تم برابر کا سلوک کرو ان میں تفریق نہ کرو تو پہلا مسئلہ یہ معلوم ہوا اس حدیث سے کہ اولاد کے اندر بھی برابری انسان کو کرنی چاہیے چاہے ماں ہو یا باپ ہو دونوں کو کرنی چاہیے ایسا سلوک نہیں کرنا چاہیے اولاد کے ساتھ کہ دوسرے کو اپنے سوتیلے ہونے کا احساس ہو البتہ میں نے بتایا کہ جہاں کوئی ریزن ہو زیادہ دینے کی ضرورت ہے یا ایک کو تعلیم کے ایک بیماری کا خرچہ ہے یا ایک بیٹی ہے جو غریب خاندان میں شادی ہو کے گئی ہے باپ اس کو زیادہ پیسے دیتا ہے تاکہ یہ وہاں سکون سے رہ تو یہ جائز ہے اس میں کوئی حرج نہیں دوسرا مسئلہ اس حدیث میں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ بعض لوگ یہ کرتے ہیں کہ اپنی زندگی میں وراست تقسیم کر دیتے ہیں تو اس وراست میں کیا کرتے ہیں لڑکے کو دونہ دیتے ہیں بیٹی کو آہا دیتے ہیں تو یہ غلط ہے زندگی میں آپ جو بھی تقسیم کریں گے وہ وراست نہیں ہوتی وہ باپ کی طرف سے تحفہ ہوتا ہے تب ہی اولاد زندگی میں باپ سے اپنے حصے کا مطالبہ نہیں کر سکتی کیونکہ وہ اولاد کا حصہ ہے ہی نہیں وہ تو بنے گا جب باپ کا انتقال ہو جائے گا تو باپ اگر اپنی زندگی میں اولاد کو کچھ دیتا ہے تو وہ چاہے اس کو وراست کا نام دے مگر شریعت اس کو وراست نہیں بلکہ اس کو تحفہ گفت کہہ سکتے ہیں تحفہ کہہ سکتے ہیں اولاد کے ساتھ احسان کہہ سکتے ہیں تو اس میں بھی برابری ہے یہ نہیں کہ بیٹی کو آدھا دے رہے ہیں اور بیٹے کو دبنا بلکہ اس میں بھی اصل حکم یہ ہے کہ جتنا بیٹے کو دیا ہے بیٹی کو بھی اتنا ہی آپ جب گھر میں کوئی چیز لے کر آتے ہیں پھل فروڑ تقسیم کرتے ہیں مثال کے طور پر عام لے کر آئے آپ اب یہ تو نہیں کرتے نا کہ بیٹے کو دو عام دیں گے اور بیٹی کو ایک بھئی جس نے جتنے کھا لی ہے بیٹے کو دو روٹیاں کھلا رہے ہیں اور بیٹی کو ایک ایسا نہیں ہو سکتا تو بیٹا یا بیٹی ہونے کی بنیاد پر فرق کرنا یہ صحیح نہیں ہے بلکہ آپ کو جتنا بیٹے کو دیا اتنا ہی بیٹی کو دینا پڑے گا یہ بہت بڑی غلطی ہے جو لوگ کرتے ہیں آدھا آدھا حساب شروع کر دیتے ہیں ایسا نہیں ہوتا برابری کرنی چاہیے اور بیٹی ہونے کی بنیاد پر فرق کرنا یہ ظلم ہے یہ زیادتی ہے یہ جائز نہیں ہے البتہ یہاں بھی اس بنیاد پر فرق کیا جا سکتا ہے کہ ضرورت کس کو زیادہ ہے بیٹے جو ہے نا اس کی ذمہ داریاں زیادہ ہیں مثال کے طور پر اس کا خاندان بڑا ہے اس کے خرچے زیادہ ہیں جبکہ بیٹی کے بارے میں یہ ہے کہ یہ دولت مند خاندان میں گئی ہے اور بیٹا جو ہے وہ غریب ہے لیکن خرچے زیادہ ہیں تو اس بنیاد پر بیٹے کو دیا جا سکتا ہے لیکن وہاں انسان اپنا محاصبہ کرے کہ اگر یہی کنڈیشن بیٹی کے ساتھ ہوتی کہ بیٹی غریب خاندان میں گئی ہوتی اسے ضرورت زیادہ ہوتی اور بیٹا مالدار ہوتا تو کیا میں بیٹی کو زیادہ دیتا تو اگر دلی یہ گواہی دے ہاں بھئی بیٹی کو زیادہ دیتا تو اس کا مطلب کہ آپ کی طبیعت میں انصاف ہے اور اگر بیٹے کے لیے اصول کچھ اور ہیں بیٹی کے لیے اصول کچھ اور ہیں اس کا مطلب ہے کہ آپ بیٹوں کو لادلہ سمجھتے ہو اور بیٹیوں کو سوتیلہ سمجھتے ہو تو یہ اپنا محاصبہ انسان کو کرنا چاہیے یہ پھر درست نہیں ہے اس طرح سے اولاد میں فرق کرنا تو اصل جو یہ حدیث میں نے پیش کی ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت بیان کرنے کے لیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب غلط اور نامناسب باتوں پر گواہ نہیں بنتے تھے تو اب ہمیں بھی اگر کوئی خاندان میں بلائے کسی ایسی بات پر گواہ بنانے کے لیے کہ بھئی آپ تشریف لے آئیں ہمارے ہاں وراسل تقصیب ہو رہی ہے یا میں یہ پلوٹ فلاں کے نام کر رہا ہوں یا میں یہوں کر رہا ہوں اور آپ کو بتا یہ غلط ہو رہا ہے اس میں دوسرے کے ساتھ زیادتی ہو رہی ہے تو آپ بائیک آٹ کریں بولے بھئی آپ کے لوگوں کا جو حساب کتاب ہے ہماری سمجھ سے بالا تر ہے ہم اس میں شریک نہیں ہو سکتے ہم اس میں گواہ نہیں بن سکتے اس ڈاکومنٹیشن میں ہمارے سگنیچر نہیں ہو سکتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے منع کر دیا بھئی میں نہیں گواہ بن سکتا تو ہمیں بھی کیا چاہیے کہیں بھی خاندان میں زندگی میں درجل و مواقع ایسے آتے ہیں کہ بھئی خاندان میں کسی کے ساتھ غلط ہو رہا ہوتا ہے اب لوگ کیا کرتے ہیں اپنے تعلقات بڑھانے کے لیے دوستیاں بڑھانے کے لیے ہر غلط سے غلط بات میں بھی شریک ہو جاتا کوئی بات نہیں رشتداری نہ ٹوٹے چاہے کسی کے ساتھ ظلم ہو جائے تو ایسے موقع پر رشتداری جوڑنے کی اجازت نہیں ہے رشتداری جوڑنا تو شریعت کا بہت اہم حکم ہے مگر غلط باتوں میں رشتداروں کو خوش کرنے کے لیے کسی پر ظلم کرنا اس میں اگر رشتداری ٹوٹتی ہے تو ٹوٹ جائے اسے جوڑنے کے دوسرے طریقے اختیار کر لیں آپ بعد میں کسی طرح ان کو منع لیں حدیعہ تحفے دے کے منع لیں لیکن اس غلط بات میں ان کے ساتھ شریک نہ چاہے گراست کا معاملہ ہو یا اور کوئی غلط معاملہ ہو اس میں شرکت نہیں کرنی چاہیے اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے امارین اللہ